بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بات میں آئے ترہم والا ہے تو آج ہم بات کریں گے دوسروں کی مدد کرنا اصل میں دوسروں کی مدد کرنا اپنی مدد کرنے کے برابر ہے سکول میں ہم مل جل کر پڑھتے اور کھیلتے ہیں اگر کسی بچے کو چوٹ لٹ جائے تو دوسرے فوراں اس کی مدد کرتے ہیں ہمیں اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی ہماری مدد کریں اسی طرح گھر میں بھی مل جل کر رہنا چاہیے گھر کے کاموں میں ماں باپ اور بھینٹ بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جیسے صفائی کرنا برطن دھونا کپڑے تیہ کرنا بستر اپنا صاف کرنا پودوں کو پانی دینا یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو آئیں اب مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کا خیال رکھنے کے لیے ان سے بہترین طریقے سے بولنا چاہیے انہیں السلام علیکم کہنا چاہیے خدا حافظ کہنا چاہیے یس پلیز کر کے بات کرنی چاہیے یو آر ویلکم اگر گلتی ہو جائے تو ایکسکیوز می تھینک یو پلیز اس جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری زبان ہی ہمارے تعرف کا باعث ہوتی ہے تو ہمیں اچھی اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اور سوچنے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ سچ ہے فائدہ ہے متاثرکن ہے ضروری ہے اور نرمی سے بات کہنی چاہیے نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا یہ ساری زبان کی بیماریاں ہیں چوگلی لگانا جھوٹ بولنا غیبت کرنا مزاق اڑانا اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کی وعید سنائی ہے تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوبوں سے ملتے وقت مسکرانا اندل کو راستہ دکھانا رستے سے پتھر ہٹانا وغیرہ تو پیارے بچوں اگر آپ کا دوست اداس ہو تو آپ کیا کریں گے دوسرا سوال یہ ہے یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے ایک دوست کو اداسی میں دیکھ کر تو سب سے پہلے تو ہم دوست کے پاس جائیں گے اس کی اداسی کی وجہ پوچھیں گے اسے تسلی دیں گے ہمدردی کا اظہار کریں گے اور اس ساتھ یا کسی اور بڑے سے اسے مشورہ کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اگر اس کی اداسی کسی ایسی وجہ سے ہے وہ بیمار ہے اسے کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکے تو کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے آپ خود سے سوچیں اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق کتنے مدد کے طریقے آپ کو بتائیں وہ آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ تصویریں دیکھ کر بتائیں کہ اسے کیا کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کو چوٹ لگی ہے تو چوٹ لگنے پر افتدائی تبیع انداد دینا پٹی باننا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سائیکل گرنے پہ نیچے اٹھانا نیچے سے اٹھانا یہ بچہ نیچے گر گیا اور اس کا دوست جو ہے وہ نیچے سے اٹھا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ہے کہ بچے پلانٹیشن کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ مٹی سے گندے ہو گئے تو اب وہ ہاتھ بھلا رہے ہیں پانی سے ایک دوسرے کے تو پیارے بچوں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمارے اچھے اخلاق کو ظاہر کرتی ہیں اور اس تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں اس تصویر میں بچے اپنے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں گند ڈالنا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر ڈال جائے تو سکول میں اپنے ہاتھ سے صفائی کر دینی چاہیے تو دوسروں کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی مدد کرنا کیونکہ آپ کسی سے بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی موڑ کر آپ کی طرف سے آتی ہے آپ عزت کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اگر آپ کسی سے دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کسی کی قیبت کرتے ہیں تو وہ بھی واپس بھونکر آپ کے پاس ہی آتا ہے اس لیے ارامہ اقبال کا ایک شیر بھی ہے ہیں لوگ وہی جہاں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز دوسرے کی خدمت کر رہی ہے ہمارے لیے سورج نکلتا ہے پانی ہوا کتنی اللہ کی نیمتیں ہیں جو ہمیں دوسرے پروائیڈ کرتے ہیں خسنہ کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے ہم لیڈر ہیں اور ہمیں اچھا بننا ہے اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ہم نے اچھی آتے ہیں اپنانی ہیں علامہ اقبال کا ایک شیرہ ازام دے تیرے اپنے حصے کی شما جلائیں اور اس سے اندھیروں میں روشنی کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائی ہوگی اس سے لائک کرنا اور شیئر کرنا مات بھول گئے گا